السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے آپ ٹرنل کے فارمز پریشان ہے جی اور کچھ فارمز نے کمپلین کیے کہ ان کے جو ٹرنل کے اندر کے جو پودے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مرجائے میں اور مرجائے کے ساتھ ساتھ کچھ نے تو ایسے بھی کمپلین کیے کہ وہ مر رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن کنی وجوہات پر ہو سکتی ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ آ رہے ہیں اگر آ رہے تو آج اس کی وجوہات کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرنل میں آج کل کافی سبزیاں کاشت ہیں کریلا جس میں سے فرست ہے اس کے بعد کھیلہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی جگہ پر کاشت ہیں اور خربوزے کی جو لو ٹرنلز کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو خربوزہ ملے گا تربوز مل سکتے ہیں آپ کو تو بہت ساری ایسی فصلے ہیں جو ٹرنل کے اندر اس وقت کاشت ہیں جو بیلدار پودے ہیں جو جس میں سے میں نے خربوزے کی بات کی تربوز اور کریلا اور کھیرہ ایسی فصلے ہیں جو اس وقت ٹرنل کے اندر کافی ایکسپنسیف فصلے کاشت ہیں تو اس ایسی کنڈیشن مرنا کہ ان کو ان کی پودے مرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ ایک بڑا نقصان ہے اگر کسی بھائی کا نہیں ہے تو اس کے لئے بھی یہ خطرہ بن سکتی ہے کیونکہ موسم میں فوگ ہیں اور فوگی موسم ابھی بھی ریسٹلی گزرایا ہے کچھ علاقوں میں ابھی فوگ ختم ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں ابھی ہوگی تو یہ کنڈیشن جب واپس ہو رہی ہوتی ہے نارمل کنڈیشن آ رہی ہوتی ہیں تو ایسی کنڈیشن آنے کے بعد جب سورج اچانک سے نظر آتا ہے اور ٹنل پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہیٹ بننا شروع ہوتی ہے جب ہیٹ بنتی ہے تو ٹنل کے انسائٹ بہت ساری ہیٹ بننا شروع ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹنل کے اندر کا اپنا مویسٹر ہوتا ہے جو نمی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے وہ ایسی کنڈیشن بنا دیتی ہے جس کے وجہ سے بہت ساری بیماریاں اٹیک کر سکتی ہیں سپیشلی ایسی حالات میں ان ٹنل کے اندر جہاں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی زمین جو ہے نم رہتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ نمی جلدی خارج نہیں کرتے ان فارمرز کے لئے یہ بہت خطرہ ہوتا ہے ایسی زمینیں جہاں نمی کم رہتی ہے اور پانی جلدی خارج ہو جاتا ہے زمین سے ان کے لئے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن سپیشلی ان فارمرز کے لئے جہاں زمین نم رہتی ہے اور پانی خارج نہیں ہوتا جلدی اور پھر کچھ ٹنل کے اندر اپنی ہیومنٹی مویشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اوپر سے اچانک سے دھوپ پڑھنے کی وجہ سے ایک عجیب سا محول اندر بن جاتا ہے حفظ سے بن جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اٹیک کرتی ہیں سپیشلی اس وقت جو بہت خطرناک بیماری ہے وہ ہے ڈیمپنگ آف ڈیمپنگ آف کی اٹیک کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پودوں کی جو 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 جڑ اور تنے کے جو درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں آپ کے جو پودے کی جو کھانے پینے کی جو ترسیل کا نظام ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور وہ خراب ہونے کی وجہ سے پودہ اچانک سے کلیپس کر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے ٹنل کے اندر بھی ایسی کنڈیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پودے آپ کے مجھائے میں کمزور ہیں اور آپ کے اس کے اندر بہت زیادہ نمی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کہیں سے ریت کا انتظام کریں ریت کا انتظام کریں یا سوکھی مٹھی کا انتظام کریں ریت بہت آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ اس کے اندر آپ یہ دوائیوں میں مکس کر سکتے ہیں اس کے اندر فنجی سائیڈ کا آپ نے مکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اندر جو نام ایلیٹ کا مکسچر کریں ایلیٹ فوسٹائل علمونیم کے نام سے آپ کو بہت ساری دوائیوں مل جائیں گی ایلیٹ ایک بہت مشہور ہے ایلیٹ کا استعمال کریں اس کے اندر مکس کریں ون کیجی تک آپ مکس کر سکتے اپنے ٹرنل کے اندر کا حساب لگا لیں کہ آپ کی کتنی ریت لگتی ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر ون کیجی مکس کریں اور ساتھ میں ٹاپسن ایم کا تھوڑا بہت اس کے ساتھ مکس کر لیں تین سو دائی سو گرام جتنا بھی آپ کو مکس کریں اور اس کا ایک مکسچر بنا کے اپنے جتنے قودوں ہیں اس کے جڑوں کے پاس تنے کے بعد جو زمین کے ساتھ قریب لاکھا ہوتا ہے اس کو وہاں پر اس کو ڈالیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی جو وہاں کی نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو فنجی سائیڈ ہے وہ اپنا اچھا سے کام کرے گا انشاءاللہ اس سے آپ کی جو پودوں کی ریکووری ہے وہ جلدی ہو جائے گی اگر پودیں بہت زیادہ بری طرح کلیپس نہیں ہوئے جو سمجھ لیں کہ سیسٹی سیونٹی پرسن جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں فورٹی تھرٹی فورٹی پرسنٹ میں ہوتے ہیں وہ جلدی ریکوور ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے پودیں ریکوور ہو جائیں گے یہ بیماری یہ سمجھ لیں کہ کھیرے کو بھی اٹیک کر سکتی ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ کھیرے پر اور آپ کو کریلے پر نظر آئے گی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو مسائل آ سکتے ہیں خربوزے کے فارمرز بھی سیف نہیں ہیں اس میں اور تربوز کے فارمرز بھی سیف نہیں ہیں تو ان کے لئے بھی ہے کہ آپ وہ بھی کریں اور دوسرا یہ ہے کہ مائسٹر کو کم کرنے کی کوشش کریں اگر دھوک کنٹینیو لگ رہی ہے دو تین دن سے تو آپ کوشش کریں کہ ٹینلز کے موکھ کھولیں اور ہوا دیں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی مائسٹر ہے وہ باہر نکلے وہ اندر نہ رہیں وہ نہیں رہے گا تب ہی آپ کے پودیں سیف رہیں گے یہ تو ایک بیماری تھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں کے اٹیک ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے پیتی ہیں جلدی پی جاتی ہیں پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو کوشش کریں ریٹ کب استعمال کریں اور ڈرنجنگ بھی کریں تو ڈرنجنگ کے ساتھ بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو شیئر کریں لائک کیجئے لائک لازمی کیجئے اور ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ کوئی اور مسئلہ ہو لازمی بتائیے اپنے ویڈیو نمبر پر اپنا مسئلہ شیئر کیجئے انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے دعا میں یاد رکھیں تب تکیلی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں تب تکیلی السلام بھئی تب تکیلی تب تکیلی تب تکیلی